ہر اروج کو زوال ہے جب آپ کو اروج ملے تو اس وقت اگر آپ تعمل مزاجی سے اپنا وقت گزارتے ہیں اچھے طریقے سے گزارتے ہیں تو پھر آپ کا اروج بھی آپ کو فائدے دیتا ہے اور وہ جب آپ کو زوال آتا ہے تو پھر آپ کو نقصنات کم ہوتے ہیں اور اگر آپ اروج میں اکڑ میں آ جاتے ہیں تکبر میں آ جاتے ہیں تو پھر زوال آپ کو بہت تکلیف دیتا ہے میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا جس سے آپ کو پتا چائل جائے گا کہ اس طرح سے ہر اروج کو زوال ہے میں ٹیلوین کے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب باقی یہ سوشل میڈیا نہیں تھا دیگر موبائل یہ وہ سرسل نہیں ہوتی تھی تو آنلی پی ٹی وی ہوا کرتا تھا پاکستان کے اندر تو پی ٹی وی کی مناپلی ہوا کرتی تھی جو بھی جو کوئی وہاں کام کرنا چاہتا ہوتا تھا تو اس کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے بڑی سفاشن کروانی پڑتی تھی کہیں چکر لگنے پڑتے تھے پھر بھی ان کو کام نہیں ملتا ہوتا ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا چونکہ وہ ایک اکیلہ دارہ تھا اس کی مناپلی تھی وہ پھر آستہ سکیا مناپلی جو سلولی سلولی ختم ہوتی ہے ڈاؤن ہوتی ہے پھر کیا ہوا آستہ آستہ کے جناب دیگر پرائیویٹ چینل کھلنا شروع ہوئے پرائیویٹ چینل کی وجہ سے جو ہیں لوگوں کو مزید مواقع ملنا شروع ہوئے تھوڑا سا اس کی مناپلی کسی کم ہوئی ہے لیکن پھر بھی بحال تھی پھر اس کے بعد جو فائنل مناپلی ختم ہوئی ہے جب سوشل میڈیا آیا ہے سوشل میڈیا نے تو ٹی وی چینلز کی جو مین سٹیم میڈیا ہے اس کی مکمل مناپلی کو ختم کر دیا ہے پرائیویٹ چینلز کی بھی اور جو سرکاری چینل ہے اور پی ٹی وی کی تو مناپلی مکمل طرف ختم ہو گئی ہے اب ریرلی میں کہیں دیکھتا ہوں کہ کسی نے پی ٹی وی لگایا ہو اور دیکھ رہا ہو لوگ کے پاس اتنے اپلیکیشنز آگئی ہیں اتنے سورسز آگئے ہیں کہ وہ خود سے چھے چینلز بنا کر آپ نے چلا سکتے ہیں صرف ٹیلینٹ کی ضرورت ہے اگر ان کے اندر ٹیلینٹ ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ آپ نے ٹیلینٹ کو پوری دنیا کے اندر پھیلا سکتے ہیں پی ٹی وی کے ذریعے تو صرف آپ محدود تھے ان ممالک تک جہاں پر تک اس کی رسائی تھی یا جہاں پر جو لوگ آپ کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں لیکن سوشل میڈیا کے وجہ سے اگر آپ ایک سے زیادہ زبانیں جانتے ہیں تو ان کی وجہ سے آپ دنیا بر میں اپنا ٹیلینٹ شو کر سکتے ہیں اور اب سوشل میڈیا نے پی ٹی وی کی مناپلی کو مکمل ختم کر دیا ہے اب اس طرف کوئی ریلی رکھ کرتا ہے صرف پیسو کے چکر میں کوئی کرے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہوتے تھے کہ بھئی مجھ سے کوئی پیسے لے لیں مجھے چانس دے وہاں پر موقع ملے پی ٹی وی پہ آنے کا لیکن اب جو ہے نا یہ چینج ہو چکا ہے اس طرح اس کی مناپلی ختم ہو چکی ہے اسی طرح میں ایک مسئلہ آپ کو اور دیتا ہوں کہ گاؤں دیات میں فون بلکل نہیں ہوتا تھا موبائل فون تو دور کی بات ہے یہ سادہ فون لینڈ لائن فون بھی گاؤں کے اندر نہیں ہوتا تھا تو پھر جب کوئی بعض اوقات کسی کونے میں سگنل آتے ہوتے تھے نا تو وہ جو لوگ جن کے پاس فسائل تھے نا تو وہ ایک بڑی سی سیٹ لا کے پر انٹینہ لگا کے نا جو وہاں پر سیٹ اپ قائم کر لیتے تھے اپنا طور پر ایک پیسیو قائم کر لیتے تھے تو وہاں پر یہ ہے کہ کال سننے کے آٹھ دس رپے اس وقت آٹھ رپے کی آج کے ویلیو دور میں جو ہیں پانچ سو رپے ویلیو بنتی ہے تو آٹھ رپے سننے کے پر منٹ لیے جاتے تھے تو جو اب میری کوئی کال آگئی تو میرا اس میں کیا قصور ہے آپ میں جاؤں گا سنوں گا جتنے منٹ لگیں گے تو نوٹ کر دیں گے ڈائری میں اتنے پیسے مجھے دینے پڑیں گے پانچ منٹ سنیے تو آٹھ پنچ پینٹالیس رپے مجھے دینے پڑتے تھے اگر بیس منٹ سنیے کال تو یا اس طرح سے مہینے مہینے کا بل ہوتا تھا کھاتا ہوتا تھا مہینے بعد پتا چلتا تھا کہ آپ کا بل بنا ہوا ہے دو ہزار وہاں پر صرف سننے کا تو یہ بھی ایک مناپلی تھی حالانکہ کمپنی کی طرف سے شاید سننے کا پیسے نہیں ہوتے تھے یہ صرف چونکہ سہولت مجود نہیں تھی نہ موبائل سرورس تھی نہ کسی کے پاس اس طرح کی اور سہولت مجود تھی پھر آستہ آستہ ٹاورز لگنے شروع ہوئے موبائل سرورس آنا شروع ہوئے پھر لینڈ لائن فون آئے تو لوگوں نے موبائل رکھنے شروع ہو کی آستہ آستہ سرورسز گاؤں دیا تک پھیلنے لگی ٹاور لگے پھر لوگوں نے آج ایک بندے کے پاس دو دو چار چار موبائل ہوتے ہیں اور کہیں کہ اس میں پڑھی ہوتی ہیں تو وہ مناپلی بالکل اینڈ ہوئی ان لوگ کو پھر کوئی اور کاربار ڈڑن رہے پڑے وہ ان کی مناپلی جو ہے نا ختم کر دیا ہے جب سے سولیات ملی ہے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر عروج کو زوال لازمی ملتا ہے اور عروج میں اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں تو پھر آپ کا عروج لمبے عرصے تک چلتا ہے اور اگر آپ ڈان بھی ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو لاس نہیں ہوتا ہے آپ کا خیال کیا خیال ہے فیڈ بیک ضرور دے کمنٹ باکس میں چینل کو سبسکرائب تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں سبسکرائب ضرور کریں تینکیو